پھر جنابی سپیکر ہیلتھ ایک بہت ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ کام ہوا بھی ہے لیکن ابھی بھی بہت کام ہونے والا ہے تو میری پہلی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں بی ایچ یوز رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں تی ایچ کیوز ہیں اس میں جو ڈاکٹرز کی پریزنس کو قابل ڈاکٹرز کی پریزنس کو یقینی بنانا اور وہاں پر پورا ایکوپمنٹ جو جس لیول کی وہ ہے وہاں پر پورا ایکوپمنٹ پروائیڈ کرنا عدویات جو ہیں وہ پروائیڈ کرنا یہ میری اولین ذمہ داری ہے یہ میری پرائیورٹی لسٹ میں شامل ہے اور اس کے علاوہ میں یہ چاہتیوں کہ ہر پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا سٹیٹ آب ڈا ہارٹ ہسپٹل ہو جس کے اندر اگر کوئی ایک شہر کا مریض ہے اس کو علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جانا پڑے اور وہ کہتے ہیں اس کو یہ لہور لے جاؤ اس کو پنڈی لے جاؤ تو میں یہ چاہتیوں کہ پانچ سال کے بعد جب میں حکومت چھوڑ کے جاؤں تو پنجاب کا کوئی شہر ایسا نہ ہو جہاں پر ایک سٹیٹ آب ڈی آرٹ ہسپٹل ہو اور بجائے اس کے کہ ہم کینسر ہسپٹلز الگ سے بنائیں لیور ان کیڈنی ہسپٹلز الگ سے بنائیں تو میں یہ چاہتیوں کہ جو ایک وہاں پر ایک میجر ہسپٹل ہے اس میں یونٹس بنیں کینسر کا یونٹ بھی بنیں اس کے اندر جو ہمارا کیڈنی اور لیور کے یونٹس بھی بنیں اور اس کے اندر جو بھی جس چلڑن ہسپٹلز بھی بنیں وہ ایک بہت ضرورت ہے عوام کی تو ہر شہر میں میں یہ فسلٹیز انشاءاللہ تعالیٰ پان سال کے اندر اندر ہم دیں گے اور میں جناب سپیکر یہ اعلان کرتی ہوں کہ تمام ایمرجنسیز جو ہیں گورنٹ ہسپٹلز کی ان میں آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فری میڈیسنز شروع کریں اور اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جناب سپیکر میں یہاں دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میں یہ دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گی میں نے پہلے کہیں یہ بات کی ہے یہ میری بیٹی جو یہاں پر بیٹھی ہے ایک دفعہ میں مری سے چھانگلا گلی جا رہی تھی شام کا وقت تھا کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ کا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی راستے میں میری گاڑی رک گئی میرے ساتھ پورا کانوائی تھا میرے پاس بہترین گاڑیاں تھی سب کچھ تھا لیکن وہاں پر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے جو پہاڑوں میں بسنے والے لوگ ہیں جو مشکل ترین سے میں رہنے بسنے والے لوگ ہیں ان کو اگر علاج کی فوری سرورت پڑ جائے تو وہاں پر ان کی کسی بھی جو میڈیکل فسیلٹی ہے وہاں پر ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے ان کی شفٹنگ ہے وہ ایک اتنا مشکل کام ہے جو شہروں میں بسنے والوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو اس دن میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی کوئی ذمہ داری ایسی دے گا پبلک سروس کی تو سب سے پہلے میں ائر ایمبننس کا اعلان کروں اور ہم انشاءاللہ کمنگ ویکس میں ہفتوں میں انشاءاللہ مہینوں میں نہیں ہفتوں میں انشاءاللہ ویدن ٹویل ویکس ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ائر ایمبننس شروع کرنے جارے ہیں اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی لیمز اور اپنے جو آزاں ہیں یا اپنی جانیں جو ہیں وہ اس بات سے اس فسیلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے گواہ دیتے ہیں کہ جب ان کو نیرس میڈیکل فسیلٹی جو ان کے اس میں نہیں ہوتی ان کے دسٹرکٹ میں تو جان بچانے کے لیے لیمز بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک رول ہے جس کو گولڈ ناور رول کہتے ہیں کہ سکسٹی منٹس کے اندر اندر مریض کو ایک ایسی فسیلٹی پر شفٹ کیا جائیں جہاں اس کی جو لائف اور لیمز بچ جائے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر جب تک ہر شہر میں یہ فسیلٹی نہیں ہوتی میڈیکل فسیلٹی نہیں ہوتی ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹل نہیں ہوتا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو ائر ایمبلنس اس کو اس کو اویلیبل ہو اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلد شروع کریں گے اسی طرح جنابی سپیکر وان وان ٹو ٹو کو ہم میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبلنس سروس ہے ایک اوگنائزڈ موٹر وے ایمبلنس سروس سروس جو اب وہ شروع کریں تاکہ خدا نہ خاصتہ موٹر وے پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں کا پورا ایک سیپریٹ وان وان ٹو ٹو کا جو ایمبلنس سسٹم میں وہ موجود ہے اسی طرح جو جب بیماری ایک انیشیٹ جب انیشل لیول پہ ہوتی ہے تو اس کی اگر سکریننگ ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کی کامپلیکیشن سے بچ جائیں گے وہ سکریننگ بلکل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس ٹی بی جیسے امراض ایڈوانس سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جان بچنی مشکل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری پاپیلیشن ہے اس کی سکریننگ کے لیے بھی تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ ارلی سٹیجز پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور اس کا علاج جو ہے وہ ہو جائے تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تندرست ہو کے واپس اپنے زندگی کی طرف واپس لوٹیں وہ بھی ہم سکریننگ بھی شروع کریں گے اور پھر جناب سپیکر نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ دوہزار پندرہ میں بنایا تھا وہ پچھلے کئی سالوں میں وہ کرپشن کا شکار ہوا وہ نیپٹیزم کا شکار ہوا اور بجائے اس کے کے لوگوں کو جو اس کا اصل مقصد تھا کہ جو غریب مریض ہے اس کو بہترین میڈیکل فسنیٹی پہ چاہے وہ پرائیوٹ ہو یا پبلک ہو وہاں اس کا علاج ہو فری آف کاسٹ ہو جس میں کینسر کی سرجریز جس میں کارڈیک سرجریز جس میں جو گردوں کی جو سرجریز ہیں لیور کی سرجریز ہیں یہ سب اس میں شامل تھیں تو میں اس کو ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جل افیکٹیو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پاکست پنجاب کی عبام کے دیے ہم لے کر آئیں گے اسی طرح جو مادر اینڈ چائل افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر کہ ہم ابھی بھی ان ممالک میں شامل ہیں جس میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ماں جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی زندگی کو خطرہ نہ لاحق ہو نہ اس بچے کی زندگی کو نہ اس کی ماں کی زندگی کو کیونکہ سہولیات کی کمی ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ میری پوری توجہ ہوگی اور جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں پر ہم جو میڈیکل ایکپپمنٹ جس میں الٹرساونڈ شامل ہے جس میں اور جو چیزیں شامل ہیں وہ ہم ضرور کریں گے اور افیکٹیو جو لیبز ہیں جہاں پر ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اس کے لیے بھی ہم ایک اچھا منصوبہ انشاءاللہ بہت جلدی میں اس کا اعلان کروں گی پھر میڈیکل اس کا ہیلتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک جز ہے اور وہ نرسنگ ہے میرا نہیں خیال کہ ابھی تک نرسنگ جو نرسس کے لیے جو کام کیا جانا چاہیے اس لیول کا کام ہو رہے ہیں حالانکہ شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا اس کے لیے لیکن نرسنگ کی دیمان زیادہ ہے اور ہمارے پاس نرسس کم ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان کے جو ٹریننگ سکولز ہیں وہ ہم نئے بھی قائم کریں ان کی اپگریڈیشن بھی کریں ادھر ہم جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کو ٹرین کریں تاکہ پاکستان کے جو پنجاب کے ہسپٹلز ہیں وہاں پر وہ اپنی بائزت روزگار نرسس کو ملے بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ پوری دنیا میں اگر دوسرے ملکوں سے ٹرین نرسس جا سکتی ہیں پاکستان سے بھی گلف میں جاتی زیادہ تر گلف میں جاتی ہیں لیکن یورپین کنٹریز میں جہاں پے پیکجز بہتر ہیں پاکستان کی نرس وہاں کیوں نہیں جا سکتی تو میرا یہ دل ہے کہ وہ جو ان کی ریکوائرڈ جو ان کی ٹریننگ ہے جو ان کی سپیسیفیکیشنز ہیں ان کے مطابق جو نرسس پاکستان سے باہر جوب کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے لیے جو ہم انٹرنیشنل سپیسیفیکیشنز کے مطابق ہم ان کے ٹریننگ سکولز ڈیزائن کریں ان کو وہ ٹریننگ ملے ملک میں کام کرنا چاہتی ہیں ملک میں کام کریں باہر کام کرنا چاہتی ہیں تو باہر جائیں میں فسیلیکیٹ کروں گی